موسیقی السلام علیکم میورز خوش آمدید آپ کو میرے چینل پر امید کرتے ہیں آپ خریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خریت سے ہیں آج ہم آپ کے لئے نئی ریسی بھی لائیں ماشاءاللہ موسم کے حساب سے کتنی پیاری پیاری نعمتوں سے نواز آئیں یہ دیکھیں خوبصورت سی گاجر یہ کشکی ہوئی ہے ہم نے آج ہم گاجر کا سپیشل حربہ بنائیں گے موسم کے حساب سے اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ کو میں چیزیں دکھا دیتی ہوں یہ گاجر ہم نے کشکی ہوئی ہے اچھی خاصی ہم شیئر بھی کریں گے اپنی فیملی فرینڈ میں ان کے گھر بیجیں گے توفی کے طور پر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاجر ہے اور یہ درائے فروٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ اکھروٹ نکال کے میں نے اس میں سے فریش کیے میں سارے پستے ہیں اچھے خاصے پستے ہیں یہ بادام ہے کاجو ہے اور کشمش بھی ہے ٹھیک ہے لیکن جس کا دل چاہے کشمش ڈالیں ناٹ دل کریں تو رہنے دیجئے گا چینی حساب ضرورت لیں گے آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کو ڈالنا ہے اچھا ایک اور بات میں آپ کو یہاں قریب قریب بتا دوں میرے پاس گاجر تقریباً چار کلو کے قریب ہے جی ہاں چار کلو ہیں تو یہ میں نے اچھے خاصے درائے فروٹ لیے میں ہیں چینی کی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اپنے حساب ضرورت لیں گے کیونکہ کچھ لوگ کو میٹھا کم ہے پسند کچھ کو زیادہ ہے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے گاجر میں میٹھا رکھا ہوا ہے تو اس لئے بھی ہم تھوڑی کمی دکھا رہے ہیں آپ کو موسم کے حساب سے ہم آپ کو اس میں زافران ڈالیں گے جی ہاں زافران اس میں میں نے اچھے خاصے لیا ہوگا ہے تو اس کے لئے مین آئٹم کیا ہوگا جی ہاں مین آئٹم جو گاجر کا ہنوا بنائے گا وہ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹس میں جواب دیں شیئر کریں اور پھر ہم آپ کو ایک اپنی کیمتی چیز جو اکساب ہے اپنی ویڈیوز میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ فل کریم ہے دودھ کی میں نے یہ نکال کے اکھٹی فریزر کر لی تھی آج میں نے اس کو نکال کے باہر کیا ہے آج ہم اس میں بنائیں گے جی ہاں اس میں ہم بنائیں گے تو اس میں ہمیں کیا کیا فائدہ ہوں گے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کافی تعداد میں میں نے لی ہے اچھی خاصی تو اس میں میں گھین کا استعمال نہیں کروں گی الحمدللہ ہمیں ملائی سے ہی مل جائے گا تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنی تیاری کی طرف موسم کو انجوائے کرنے کے لیے آج ہم گاجر کا حلوہ بنا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ میرا بھگونا دیکھ سکتے ہیں گرم ہو گئے ہے اچھا اب اس میں سب سے پہلے اپنی گاجر اٹھ کروں گے جی آئیے گاجر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اپنا بھی اتنا پانی چھوڑے گی اور آپ یہ دیکھیں گے اس کے انداز میں یہ جو دودھ کی نمہ یعنی کہ ملائی کے طور پر جو استعمال کر رہی ہوں دودھ میں تو اپسر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کرتے ہیں تو وہ لیویڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو انشاء اللہ اس میں اتنا نہیں ہوگا سب گاجر کا پانی اور بلائی میں جتنا دودھ ہے وہ ہی ہوگا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ میں نے سارے ڈال دیئے اس میں اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے گرم کر رہی ہوں دیکھیں ماشاء اللہ یہ میں نے تمام اس میں ڈال دیئے ہیں اب میں اس کی آج جو ہی نا سرو رکھوں گی باقی چیزیں میں بعد میں ایٹ کروں گی یہ توڑا سا اپنا پانی چھوڑ دے کیونکہ ملائی اگر ہم اس میں ڈالیں گے تو جلنے کا ڈر ہوگا تو یہ پہلے اپنا پانی چھوڑ دے اس کو میں دس پرنا منٹ کے لیے ایسے کرتی ہوں یہ دیکھیں گا ہیٹ اپ کتنی اچھی ہو جائے یہ ایک دم سے یہ تیاری کی طرف آیا ہے جب تیک ہماری گاجر اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو ہم کیوں نہ ان کو تیاری شروع کر دیں کوٹ لیتے ہیں جہاں ان کو ہم کوٹ رہے ہیں سب کو سب کو تمام کو لے لیں گے جتنا جتنا لینا ہے زیادہ ہی ڈالے گا ڈرائی فروت میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم شروع ہو گئے ہیں بسم اللہ رحم الرحیم یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ آپ کو لگ رہے نا گرم یہ ہو گئے ہیں نیچے اس کا پانی اب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ ذرا تعداد میں زیادہ ہے پانچ منٹ اور ہی بیٹھ جائے گا تو باقی چیزیں ایڈ کروں تاکہ ایک ہی ساتھ ہم ان تمام چیزوں کو ڈالے اور پانی خوش کریں ٹائٹ بھی زیادہ نہ لگے اب بنانے کو تو میں دس منٹ میں بھی بنا سکتی ہوں لیکن دو چیز نہیں بنے گی ہم ذرا گھنٹے آرام سے گھنٹے سے اوپر لے لے گئے جتنی اس کی کسائی ہوگی جتنا اس میں کام آرام آرام سے کام کریں گے اتنے ذائقے دار بنے گا پہلی تفہ ہم سوغات بنا رہے ہیں اس موسم کی تو میں چاہتی ہوں میرے بیورس میں کسی چیز کی کمین آ رہے ہیں کہ انہیں پریشانی ہو بیسے تو بزار سے بھی مل جاتا ہے جب گھر میں بنا رہے ہیں تو ذرا محنت کر کے اچھا لگا ہے پانچ منٹ کے لئے چھوڑا پھر ملتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ اتنی پیارے خوشکو آ رہی ہیں گاجر کی زبردست یہ دیکھیں اب یہ بالکل نیچے پریس ہو گئی ابھی سٹیم کی وجہ سے ذرا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کافی یہ اچھے خاصی نیچے ہو گئی اب ہم اس میں آہستہ آہستہ اپنی یہ ملائن کو ڈالنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ مل رہی سلو آج پہ رکھ دیجئے گا کیونکہ یہ جو باقی مزید فریز کی ہوئی ہے وہ سلو سلو کر کے یہ دیکھیں وو ماشاءاللہ وو ماما کیچن آپ کے لئے ڈیفرنٹ سٹیل سے نیو ریسیپی لے کر آیا ہے سب ہی انجوائے کر رہے ہیں یقینا نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا پر صورت لگ رہا ہے وو ماشاءاللہ ماما کیچن کی ریسیپی آپ دیکھیں بلککل ڈیفرنٹ سٹیل سے ہوتی ہے اور گزائیت سے بھرپور ہوتی ہے یہ دیکھیں انجوائے کریں اب اس کو میں پانچ منٹ کے لئے چھوڑوں گی ہیٹ لگے گی آہستہ آہستہ سلو سلو موشن میں نیچی جائے گا سب کروڑ کے ساتھ مکس ہو جائے گا اور بہت زبردست مزا آئے گا جب یہ کوئی آنوما آپ کو گاڈر کے آلوہ ملے گا تو چلیں پانچ منٹ ہم اس کو دیکھتے ہیں بریک اور اس کو ایک ساتھ کرتے ہیں ماشاءاللہ مکس ہو گئے ہیں اب اس کا لکوی ٹوپ بن گئے ہیں یہ کافی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موشن ماشاءاللہ جی ہاں اب اس سے پہلے کچھ چیزیں پانی چھوڑے کیا چیزیں چینی ہے اس پہ ضرورت لیجئے گا اور یہ دیکھیں زافران ہے زافران اپنے ڈال رہی ہوں یہ زافران گئے ہے اس میں اس کے اچھی دانسے بنائی کرنی ہے اب مزید چیزیں یہ کشمش میں دھو کے ڈال کے اندر اگر آپ پور زیادہ لے نہیں تو زیادہ لے سکتے میں نے اپنے حساب سے رکھی ہے اور دیکھیں ملائی ڈال نی کا خائدہ ہے ملائی چھوڑ دیا ماشاء اللہ زبر دست ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بنائی ہو گئی اس کی اس نے اچھا چھوڑ دیا دیکھیں کتنا خائدہ ہوا ہے ملائی کام ہے ضرورت ہی نہیں پڑی اس میں ڈال نی کی یہ سب چیز مکس کر دی ہماری ایک ادر چیز رہ گئی یہ کیا ہے ہمارا ڈرائی پروک جو ہمارے پیس کیس میں ڈال نی دیکھیں اس طرح کر کر کھر ڈال دیکھیں یہ دیکھیں الحمدلللہ ہوگا ہے اس کو میں پانچ منٹ ایسا ہی کرتی ہوں اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے اس میں ملائی ڈال اس میں کھوئے کی صورت میں آپ کو ملے گا یہ بلکل ڈیفرنٹ سٹائل میں ماما کچھن کا سٹائل ہے تو میں اس کو اچھی دار سے پانچ منٹ کے لیے مکس کرتی ہوں اور آپ کی طرف چلتی ہوں سرف کرنے کے مارے وو ما شاء اللہ ماما کچھن کی ریسیپی ریڈی ہو گئی جلدی جلدی سے دستخان پر سجائیں رونک بکش اور اپنی فیمیلی میں شیئر کریں ملتے ہیں انشاء اللہ نیو ریسیپی کے ساتھ